آپ تمام چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں حال ہی میں ہم نے دیکھا آپ کہہ رہے ہیں بھائی چارہ بنا کے رکھنا چاہیے لیکن ہم نے حال ہی میں دیکھا کس طریقے سے نوہ انسا میں پورا پرویش دہل اٹھا بہت بری بات بہت ہی بری بات کسی طرف سے ہوئی ہو اور میں مانتا ہوں یہ جو آج کا موبائل اور یہ جو آئی ٹی چھتر ہے اس نے زیادہ کہنے کہیں آگ لگائی ہے اور اس پرکار کی باتیں ہمیں پیچھے لے کے جاتی ہیں کیونکہ میں تو میوات سے بھی بدھائک رہا ہوں اس پرکار کی باتیں ہم نہیں تھی یہ جو بھی ہوا یہ ایسے پرکار دیش کے کسی انسیوں تو کہاں سے آئی کیوں ہوئی اور اتنی پرستیتیاں کیسے ہو گئی غراب کہیں نہیں کہیں دونوں طرف سے ہی کچھ کیسی باتیں آئی ہیں جس کا رزلٹ اس پردیش کو بھوکتنا پڑتا ہے اور بیجے بھی لگاتار یہ کہہ رہے ہیں ہریانہ کے گریمنتری بھی لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ مامن خان کا اس میں انوالمنٹ ہے ان کی لوکیشنز میں دین ہیں وہ دیکھ لیں گی کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے لیکن میں تو کیوں لیک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا پرکارن دوبارہ دیش اور پردیش کے کسی انسیوں میں نہ ہو چاہے وہ ذاتیگت ہو چاہے وہ دھرم کے نام پر ہو چاہے چھتر کے نام پر ہو کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے چلچہ ہے سوشل میڈیا پر بھی بہت ساری اس کو لے کے چلی کہ یہ بی جے پی نے کیا ہے اب چناب آنے والے ہیں تو بی جے پی نے یہ ہنسہ کر دی بی جے پی نے وہ تو جس کی سوچ ہے اسی پرکار کی بات کرے گا کبھی جھاٹ آندولن کرا دیتے ہیں کبھی آپنو مہنسہ کرا دیتے ہیں کبھی کسانوں کو اتنا زیادہ پریشان کر دیتے ہیں کہ اتنا بڑا آندولن کرنا پڑتا ہے ان کو میں پھر دوبارہ آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کسان ہے وہ بیچارہ انسان اور پسو کے بیچ کی قوم ہے اس کو کوئی بہکادے بہک جاتا ہے کیونکہ بھوکا ہے اس کے پاس وہ سادن نہیں ہیں جو باقی آدمیوں کے پاس ہیں سرکاری سیواؤں میں ایک پین کی بھی عارتی پوزیشن ٹھیک ہے بس ارتے کسان کی چھوٹا دکاندار بھی اس کی طلعہ میں ٹھیک ہے بیاپاری بھی ٹھیک ہے تو کسان ایک ایسا ہے جو بیچارہ دن رات میں نت کرتا ہے اس کو اگر آپ بہکاؤ گے تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ تو پھر سوچے گا کہ میں ہی یا میرے پریبار کے ساتھ یہ شاہ کیوں مجھے بھی تو اس ویدہ چاہیے